نمشکار میں ہوں پوانتیاگی پورا دیش منیپور کی ہنسا اور وہاں جو مہلاؤں کے ساتھ عبرتہ ہوئی اس کو فوکس کر رہا ہے کیونکہ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے لیکن اسی بیچ راجستان جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں کے ایک منتری اور اب تو وہ پورو منتری ہیں انہوں نے بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اس خلاصے پر بھی کیا دیش کا نیشنل میڈیا اور باقی لوگ اسی طرح کی چرچہ کریں گے کیونکہ یہ معاملہ بہت گمبیر ہے کانگریس کے ایک پورو منتری نے یہ کہہ کر پورے دیش میں سنسنی پھیلا دی کہ راجستان سرکار کے کئی منتری گمبیر بلاتکار میں سامل ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یدی بلاتکار کے معاملے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی تو وہ راجستان کے منتریوں کی ہوتی راج اندر گوہا نام کے اس پورو منتری نے جو کی اب تو وہ منتری نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی انہوں نے راجستان میں مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار اور مہیلاؤں کے شوشن کے مدے کو ویدان سبا میں اٹھایا گہلوت نے اشوک گہلوت جو مکھے منتری ہیں انہوں نے ان کو منتری منڈل سے بھار کر دیا ایسی کانگریس جو لوگ تنتر کی دعائی دیتی ہے راہل گاندھی امریکہ میں جا کر لوگ تنتر کی بات کرتے ہوئے موڈی سرکار کو گھیرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں تو ڈیموکریسی نہیں ہے راہل گاندھی کی ڈیموکریسی دیکھئے سونیا گاندھی کی ڈیموکریسی دیکھئے کہ جیسے ہی وہاں ایک منتری اپنے مکھے منتری پر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ منی پور پر چرچہ کر رہے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں اٹھتا راجستان کے مدے اتنے ہیں کہ راجستان میں مہیلاؤں کی استطیق کیا ہے اس پر چرچہ کی جائے اور راجنگر گراہ جو کی منتری تھے انہوں نے اتنی بات کہی کہ ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا راجستان میں اور پھر اس کی ہتیا کرنی گئی جس کا میں ابھی انتیم کریا میں شامل ہو کر آیا ہوں اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں راجستان کے اندر مہیلاؤں کی جو استطیق ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے کیونکہ انسی آر بی کے ڈاٹا ہیں کہ اس پچھلے سال میں لگ بک چھ ہجار بلاتکار راجستان میں ہوئے ہیں جس میں کئی ایسے بیبت کیس بھی ہوئے ہیں جو منی پر ہنسا سے اور منی پر کے بلاتکار کی جو گھٹنا جو نگنتہ دکھائی گئی اس سے کئی گناہ زیادہ گمبیر ہیں لیکن کانگریس جیسا کی ہمیشہ کرتی ہے کہ ان کے خلاب جو آواز اٹھے گی اسے کچل دیا جاتا ہے چاہے کوئی میڈیا میں بولے تو میڈیا چینل پر پرہار کیا جاتا ہے یدی کوئی ویکٹی بولے تو اس کے اوپر ایفیار درج کرا دی جاتی ہے پترکار یدی کوئی بولے تو اس کا چینل بند کرنے کا پریاس کر دیا جاتا ہے اور اگر انہی کا کوئی منتری بولے تو منتری منڈل سے باہر کر دیا جاتا ہے یہ ہے کانگریس کا لوکتنتر یہ ہے راہل گانڈی کی ڈیموکریسی جواب دے راہل گانڈی جواب دے سونیا گانڈی کہ جو آپ موڈی سرکار پر پرہار کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں سونیا گانڈی اور راہل گانڈی سے کہ مجھے ایک بھی قصہ ایسا بتائیے کہ جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی اور کسی بھارتی جنتہ پارٹی کے ودایق یا منتری نے اپنی سرکار پر سوال اٹھایا ہو اور اس کو مارا پیٹا گیا ہو ایک بھی کیس راہل گانڈی بتائیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی ودایق سانسد نے آپ کو دیکھئے سترگن سینہ سانسد تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا سانسد ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی سرکار پر سوال اٹھائے اسی طرح ورن گانڈی سانسد تھے ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی مددوں پر وہ مکھر ہو کر کے سوال اٹھاتے ہیں لیکن کیا ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے پٹا ان کو اوپر کیس کر دیا ان کے ساتھ مار پیٹ کی لیکن یہ گھٹنا بھی اگر کہیں ہوئی تو وہ راجستان میں ہوئی کیونکہ راجستان میں راجندر گوہا نے ایک لال ڈائری کا جکر کیا اور اس میں کہا کہ پانسو کروڑ سے زیادہ کے گھوٹالے ہیں اور اس گھوٹالے میں اشو گہلو سرکار سمیت کے اندر تک یعنی جو گانڈی خاندان ہیں وہاں تک بھی بھرشتہ چار کے تار جڑتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آپ سمجھئے کہ جو یہ لال ڈائری کا خلاصہ راجندر گوہا کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں راجستان سے پیسے کی اگھائی کر کے یہ بھرشتہ چار کا پیسہ یہ گانڈی پریوار تک پہنچایا جاتا ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں راجندر گوہا عصارہ کر رہے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ جو راجندر گوہا کی ویدان صبح میں پٹھائی ہوئی کیا یہ راہل گانڈی کے کہنے سے ہوئی ہے کیا راہل گانڈی کے اشارے پر وہاں کے ویدائیکوں نے اس کی پٹھائی کر کے وہ ڈائری چھین لیے معاملہ بہت گمبیر ہے کیونکہ راجندر گوہا نے سیدھا سیدھا نام لیا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں راجستان میں دو منطری ہیں شانتی دھاریوال اور محیس جوسی ان کو یہ کہا ہے کہ یدی ان کا نارکو ٹیسٹ کرا دیا جائے تو ان دو منطری کے بارے میں پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنی محلاؤں کے ساتھ بلاتکار کیا ہے یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے میں کہتا ہوں کہ اس بیان کے آدھار پر تتکال سی بی آئی کیس درج کرے اور ان دونوں منطریوں کے لئے نارکو ٹیسٹ کی مانگ کرے کیونکہ اگر سرکار میں بیٹھے ہوئے منطری بلاتکاری ہیں نشت جانئے کہ راجستان میں جو گراف ہے بلاتکاروں کا جو کی بھارت میں سب سے اوپر ہے بھارت میں جتنے بھی راج ہیں ان میں جتنے بلاتکار ہیں اس میں سب سے اوپر راجستان ہے آج پتا چل رہا ہے کہ راجستان میں بلاتکاروں کی گھٹنا ہے کیوں بڑھ رہی ہیں کیونکہ وہاں سرکار میں بیٹھے نمائندے یعنی کی منطری تک بھی بلاتکاروں کے کیس میں شامل ہیں اور یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے کونگریس کا ودایق کہہ رہا ہے راجنگر گوہا یہ جو گمبیر آروپ لگائے اور جیسے ہی لائل داری کے جکر آیا جیسے ہی اشوگ گیلوت کے بیٹے ویبھو گیلوت کا نام آیا کیونکہ راجنگر گوہا نے بہت گمبیر آروپ لگا دیا کہ یہ جو ڈائری ہے اس میں جو راجستان کرکٹ ایسوشییشن کا عدیقش کا چناؤ ہوا تھا اس میں کتنے کس کو پیسے دیئے گئے یہ اس میں درج ہے کس برشتہ چار میں کتنے پیسے آئے اور اوپر یعنی ڈلی تک پہنچائے گئے یہ اس ڈائری میں درج ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاندھی پریوار کو یہ پیسے پہنچائے جا رہے تھے یا ملی کارجن کھڑکے کو پہنچائے جا رہے تھے کون ہے دلی میں یہ پتہ لگتا اس ڈائری سے تو یہ ڈائری چھین لی گئی کیا اس ڈائری کے چھیننے سے سارے ثبوت نشٹ ہو جائیں گے تو میرے جو سوتر ہیں راجستان کے ان کا کہنا یہ ہے کہ راج اندر گڑا اتنا کچھا نہیں کھیلنے والا ہے پرانا نیتا ہے اور انہوں نے اس کی ایک کوپی رکھی ہوئی ہے جو کی ابھی وہ ایجنسیوں کو دینے والے ہیں جس طرح سے ان کو مارا پیٹا گیا ہے ان کی آواز کو کچلا گیا ہے لوگ تنتر کی دعائی دینے والی کونگریس کٹ گھرے میں کھڑی ہو گئی ہے اور اب یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ منی پر منی پر چھلا کر سنسد کو نہیں چلنے دے رہے سڑک پر پرجرشن کر رہے ہیں ایک ٹول کی تیار کی گئی ہے بولی وڈ کی ایکٹرس ایکٹر سے لے کر جو پترکار ہیں وہ سب نیریٹیو چلانے کے لیے چاہے شوشل میڈیا یا میڈیا ہو اس میں جس طرح سے حلہ کر رہے ہیں آج پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو شاید پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی سرکار یہ جو راجستان کی سرکار ہے اس میں جو یہ چھہ ہجار بلاتکار ہوئے ہیں یا ہر سال جو بلاتکاروں کی تنکیہ بڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں ان کے منتریوں کے خلاف ایک آکروس پوٹ رہا ہے اور ان کی پول کھلنے والی ہے شاید ان کو پتہ لگ گیا تھا کیونکہ یہ بھی آروپ لگے ہیں اشو گہلوت پر کہ وہ اپنے منتریوں کے فون ٹیپ کراتے ہیں وہ اپنے جاسوسی کراتے ہیں تو یہ نچت روپ سے ہو سکتا ہے کہ راجندر گوہا کی بھی جاسوسی کرائی گئی ہو اور ان کے فون کول سے یا ان کی گتی ودی سے یہ پتہ لگ گیا ہو کہ وہ اشو گہلوت کا کھلاسہ کرنے والے ہیں اور اسی لیے منیپور میں ایک نقلی ویڈیو پرساریت کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں انٹرنیٹ بند ہوتا ہے لیکن اس کے بابجود بھی ایک ویڈیو ہم سب نے دیکھی ہے جس میں دو مہیلاؤں کو نگن کر کے بھیڑ گماری ہے اب یہ پتہ لگ رہا ہے یہ سوتر کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو بھی کانگریس کے نیتاؤں کے دوارہ پرساریت کرائی گئی کیونکہ منیپور کے اندر تو انٹرنیٹ بند ہے تو وہ ویڈیو کیسے پرساریت ہوئی اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو راحل گاندھی منیپور گئے تھے اس سمیں ان کے ساتھ کوئی ٹیم کا آدمی آیتا تھا جس کو وہ ویڈیو کی کلپ سوپی گئی ہے یہ میں پوری طرح پکتہ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایسا شوشل میڈیا پر چرچہ چل رہی ہے کہ راحل گاندھی کا وہ جو ٹور تھا میں اس کو ٹور اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ نیریٹیو بیلڈ کرنے کے لیے ہی گئے تھے سانتی تو کر کے نہیں آئے اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ راحل گاندھی کے جریعے ہی وہ سب اسکرپٹ لکھی گئی کہ کیسے منیپور پر چرچہ کرائی جائے کیسے منیپور پر سرکار پر پر پرہار کیا جائے تاکہ راجستان کا جو پول کھلنے والا کارکم ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے اور اس سے دھیان بٹکایا جائے لیکن اب یہ آپ کی اور میری جمعہ داری ہے کہ راجستان میں جن چھ ہزار محلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہوئے ہیں جن بچیوں کے ساتھ بلاتکار ہوئے ہیں ان کو نیائے ملنا چاہیے اور جو راجندر گڑھانے آروپ لگائے ہیں کہ راجستان میں عشو گہلوت سرکار کے دو منتری تو ایسے ہیں جنہوں نے کتنی محلاؤں کے ساتھ بلاتکار کی ہیں نارکو ٹیسٹ اور سی بی آئی کی جانچ میں کھلاتا ہوگا تب یہ آپ کی میری جمعہ داری ہے کہ اب اب یہ آپ کی اور میری جمعہ داری ہے کہ اس اچھو گہلوت سرکار راول گاندی پریانکہ گاندی وادرا اور سونیا گاندی کی نیند حرام کرنے کی اب آپ کی اور میری باری ہے میں نے اپنا کام کر دیا نمبر آپ کا ہے یہ ویڈیو اتنی شیئر کرو کہ سونیا گاندی اور پورے کانگریس کے ساتھ یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں انہوں نے منیپور کی ہنسہ کو لے کر جھوٹ پھیلایا ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور راجستان کے اوپر سونیا گاندی راول گاندی اور پریانکہ گاندی سے سوال پوچھا جائے بندے ماتروں